موسیقی 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 یہ ہے کہ شاید جوڈیشری اتنی پولیٹسائز ہو گئی ہے کہ اب وہ سیاسی فیصلے دینے شروع کر دیئے اور اس کے سب کی چلاکیاں کر دیئے کہ ایک میں چھوڑ دیئے دوسرے میں پکڑ لیئے کیونکہ مقصد یہ ہے پکڑنا میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کا کک بیسز ہوگا کہ عوام میں جوڈیشری کے بارے میں ایسے خیالات ہیں اور میرا خیال ہے اس میں عوام کے نمائندے جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے جوڈیشری کے جو ہائر اپر لوگ ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے جیجز ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ جوڈیشری کی کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ عوام کے اندر اتنی ہائی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے بارحال چلیے بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں ارضی ہے کہ تھوڑے سے فیکٹس بڑے ضروری ہیں ایک یہ کہ قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس پریزیڈنٹ اف پاکستان نے فائل کیا ہے تو سپریم کورٹ اچھا اس سلسلے میں قاضی صاحب نے ایک دو تین خط لکھ دی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں اور وہ خط کسی طریقے سے لیک بھی ہو گئے ہیں اب لیک ہو گئے سے مرا دیا کہ اب وہ میڈیا میں شاید ہو گئے ہیں یا ووٹس ایپ گروپز میں چل رہے ہیں تو مطلب ہے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ قاضی صاحب نے کیا لکھا ہے اچھا اب اس صورت میں ایک صاحب نے پٹیشن کی یہ قاضی صاحب نے لیک کی ہیں اور یہ کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب تو لیک کر نہیں سکتے تھے اور چیف جسٹس صاحب کے دفتر سے یا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے دفتر میں تو یہ لیک نہیں ہو سکتا تھا یا ریجسٹرار کے دفتر میں تو یہ لیک نہیں ہو سکتا تھا تو یہ قاضی صاحب نے کی ہوں گے اور یہ مس کانڈکٹ ہے اور اس مس کانڈکٹ میں کاجی صاحب کی چھوٹی کرائی جائے اچھا اب اس میں جو فیصلہ آیا ہے اس پیٹیشن کے اوپر وہ ڈس میس کر دیئے سپریم جیوڈیشن کانسل نے اچھا مگر اس میں جو ریمارکس دیئے گئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور میرا خیال ہے ان ریمارکس کے بیسز کے اوپر آپ نے بھی شاید یہ سوال جو آپ نے کھڑا کیا آپ نے وہ بھی اپنا سوال جو ہے ان ریمارکس کے اوپر بیس کیا اب ٹیف جیسر صاحب کا یا سپریم جیوڈیشن کانسل کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ ججمنٹ میں ہیں کہ کازی صاحب جب یہ ریفرنس ریسیو ہوا ریجسرار کے آفیس فرم دی پریزیڈنٹس آفیس تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹیف جیسر صاحب کو مارک کیا ٹیف جیسر صاحب نے پڑھ کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کازی صاحب کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ کے خلاف یہ ریفرنس آیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے اس کو اور ہم میں اس کو سپریم جیوڈیشن کانسل میں بھیجوں گا اور وہاں فیصلہ کریں گے کہ اس کی اوپر ہم نے پروسیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیجئے تو کازی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے دے کیوں نہیں دیتے اس کی کوپی اس پہ چیف جیسر صاحب نے کہا میں نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ تو سپریم جیوڈیشن کانسل میں میں بھیجوں گا ہم بیٹ کے سارے فیصلہ کریں گے اور ظاہر ہے جب اگر آپ کے اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ٹیکا بھی نہیں کرنا تو پھر آپ کو نہیں دکھائیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایک نظر مار لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس قسم میں اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ چیف جسل صاحب نے اچھا قدم اٹھایا اور قائد صاحب کو بلا کے دکھایا وہ چاہتے تو وہ نہ دکھاتے چاہتے سیدھا سپریم جنریشن کانسل بھیج دیتے اور وہاں سے وہاں فیصلہ کرتے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے تو قائد صاحب نے کہا کہ میں اس کو پھر اچھا اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں نوٹس لے لیتا ہوں تو قائد صاحب بھی مہیا کی گئی تو انہوں نے کچھ آرام سے بیٹھ کے سارے نوٹس لیے یہ چیف جسل صاحب کا بیانیاں ہے جو کہ اس ججمنٹ میں بھی لکھا ہے اس کے بعد ایشو جو کھڑا ہوا جس میں قائد صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا میں پریزیڈن صاحب کو خط لکھ سکتا ہوں اس کے بارے میں یا میں یہ آپ کو بھیجوں اور آپ کے ذریعے یہ پریزیڈن صاحب کو خط جائے یا کیا تو جس پہ چیز جسل صاحب کو یہ کہنا ہے کہ میں نے انہیں یہی ڈوائس دی کہ اس ٹیج پہ یہ مناسب شاید نہیں ہے انیسیسری لفظ استعمال کے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کمپلیکیٹ ہو جائیں گے اچھا یہاں تک بات ٹھیک ہی ہے میرا خیال ہے اچھی ڈوائس دی چیز جسل صاحب البتہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ کاجی صاحب نے ایک دو تین خط ٹھکا کر کے پریزیڈن صاحب کو لکھ دی جس میں انہوں نے پھر بہت سی باتیں کی اور وہ باتیں جو ہیں وہ پیٹیشن کا بیس بنی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ریجسٹرار صاحب جو ہے وہ میرے خلاف باعث ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ریفرنس میری اوپر کیا ہے مگر اگر اسی کی سمکی بات ہے کہ لوگوں کے خاندانوں کو لانا ہے بیچ میں تو پھر آپ مہربانی کر کے پرائیم میری صاحب کے فیملی بیچے بیویاں کے بارے میں بھی پھر اس قسم کے ٹیکس میٹرز جو ہیں ان کے بھی کھولے جائیں اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جیسٹر صاحب نے اس کے اوپر جو ریمارکس کی ہیں یا چیف جیسٹر صاحب نہیں جو سپریم جنیشل کاؤنسل نے جو ریمارکس پاس کی ہیں وہ بڑے انٹریسٹنگ ہیں اس پر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک تو دو تین دفعہ یہ لفظ استعمال ہوئے انفورچنٹ کہ آپ نے انفورچنٹلی یہ کیا انفورچنٹلی یہ کیا مطلب ہے اب انفورچنٹ کا اردو کا ترجمہ تو یہی ہے کہ افسوس کہ آپ نے یہ بات کہی مطلب ہے یہ کہنی نہیں چاہیئے تھی اچھا کہنے والی بات نہیں تھی پھر یہ کہ یا کرنے والی بات نہیں تھی دوسری یہ کہ آپ نے یہ جو پرائیم میری صاحب کا حوالہ دیا ہے یہ بیڈ ٹیسٹ میں تھا مطلب ہے یہ بھی بات کرنے والی نہیں ہے یہ بدمزکیسی ہو جاتی ہے اس سے تو یہ دو تنقیدیں اور ایک اور تنقید بھی کہ آپ نے جو ریجسٹرار صاحب کی اوپر الزام لگائے ہیں کوئی آپ نے ایویڈنس نہیں دکھائی کہ کیا ریجسٹرار آپ کے خلاف ہے یا اس نے لیک کیا ہے کیونکہ یہی الزام شاید قاضی صاحب کا یہ تھا کہ شاید یہ جو لیکنگ ہوئی ہے میں نے تو نہیں کیا ہو سکتا کہیں اور سے ہوئی ہو اور اشارہ شاید ریجسٹرار صاحب کی طرف تھا کہ مجھے ملنے بغیر پیسے پہلے ہی یہ لیک ہو گیا تو یہ تینوں کی اوپر تین معاملوں کی اوپر سپریم جیڈیشنل کاؤنسل ہیں جو لفظ استعمال کی ہیں وہ تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا کہ تکلیف دے ہیں جج صاحب کے لیے اگر اسپیشلی وہ جج جو کہ دو تین سال کے بعد شاید چیف جسس بننے جا رہے ہیں اور اگر ایک صاحب چیف جسس بننے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس سپریم جیڈیشنل کاؤنسل سے آن ریکارڈ آ جاتے ہیں تو شاید مسئلہ بن سکتا ہے کوئی ایشو ہوگا یا شاید جیسے آپ نے سوچا ہے کہ اس لئے آپ کو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ لفظ deliberately استعمال کیے گئے ہیں اور آپ کو آگے جا کے disqualify کر دیا جائے گا کہ آپ نے جو جو آپ کے خلاف الزام ہے کہ آپ نے اپنی ایلیہ کے اور بچوں کے اساسے نہیں ڈیکلیئر کیے وہ ڈیکلیئر کرنے چاہیے تھے آپ نے نہیں کیا وہ misconduct ہے اور اس لئے آپ کو جوڈیشری سے فارق کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو judgment ہے اس نے یہ تو کہہ دیا کہ پیٹیشنل کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے قاضی صاحب نے یہ letters جو لکھے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو یہ لیگ کیے تو پیٹیشنل کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ قاضی صاحب نے کوئی misconduct کیا تو پیٹیشنل کو تو انہوں نے dismiss کر دیا مگر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو جو باتیں قاضی صاحب نے کہیں وہ unfortunate ہیں افسوسناک ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے الزام لگایا ہیں لوگوں پر یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ جو پیٹیشنلل نے کہا یہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں تھی اس لئے ہمیں اس کو frivolous ہی سبجھیں آپ اس میں کوئی evidence produce نہیں کی گئی کہ قاضی صاحب نے کوئی غلطی کی ہے تو اس لئے فارق کیا گیا ہے اب ایک اور بار وہ یہ کہ قاضی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جو ان کی گفتگو ہوئی چیف جسس صاحب کے ساتھ اس کا حوالہ قاضی صاحب نے دیا ہے سپریم جنریفیل کاؤنسلل کا یہ کہنا ہے کہ وہ حوالہ نہیں دینا چاہیے تو وہ ایک private conversation تھی اور good faith میں چیف جسس صاحب نے یہ بات گئی میں سمجھتا ہوں کہ میں اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ یہ صحیح ہے یہ وہ private conversation تھی شاید اس کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا اور جب تک reference file نہ ہو جاتا قاضی صاحب کے سامنے تو اس وقت تک شاید پریزیڈن صاحب کو خط لکھنا بھی مناسب نہیں تھا مگر چلیں اتنی کوئی خطرناک بات نہیں تھی judge لکھ سکتا ہے پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ اپوائنٹنگ آتھورٹی ہے judge لکھ سکتا ہے میرا خیال ہے اسی لئے چیف justice صاحب نے جو جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ unnecessary ہے ابھی ضرورت نہیں ہے شاید اس کی مگر انہوں نے ہانا نہیں کی مگر میرا خیال ہے قاضی صاحب میں تھوڑی سی جلد بازی کی میرا خیال ہے وہ پریشان تھے تھوڑے سے upset تھے کہ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ یہ چیز بنائی جا رہی ہے especially جبکہ وہ سب کچھ leak ہو گیا میڈیا میں اور ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو گئی ان کے خلاف کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی کیا آپ یہ بھی آگے جا کے کیا ہوگا میری یہی امید ہے کہ آپ جو ہے جو کہہ رہے ہیں یہ درست نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور انصاف کا تو یہی تقاضی ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیئے اس وقت تک یہ ہوں گی جب تک انصاف نہ صرف ملے گا مگر نظر بھی آئے گا کہ انصاف مل رہے ہیں لوگوں کو یہ سوال ہمارے پاس محمد اسلم صاحب کی طرف سے آیا ہے جو گجرہ والا سے لکھ رہے ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمارے پاس بہت سے questions آئے ہیں یہ سوال اپوزیشن کی اپی سی اور اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے ہے محمد اسلم صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اپوزیشن اتحاد ٹوٹ چکی ہے اور مولانا فضل رحمان تنہا رہ گئے ہیں اور کیا اس حکومت کو اب کوئی خطرہ نہیں اے پی سی کیوپل all parties conference کیا یہ ہونے جا رہی ہے کیا کوئی اچھے نتائج نکلیں گے کیا اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی یا نہیں کرے گی دیکھئے ابھی تک تو جو اپوزیشن کی جو کارکردگی رہی ہے وہ خاص inspiring نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ اس حکومت کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے کیونکہ اس حکومت کے ساتھ فوج کی قیادت ملی دی ہے تو دونوں کو علاق رکھنا مشکل ہو گیا ہے اب آپ نے دیکھی لیا مولانا نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ کوئی لانگ مارچ وغیرہ ہو جائے وہ بھی ناکام ہو گئی اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے مہینے پھر کچھ سوچیں گے مگر اور اس مہینے کے آخیر میں اپوزیشن کی پھر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے پہلی میٹنگ میں تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹاپ لیڈرز تھے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب اور شاہواز شریف صاحب انہوں نے کوئی نہیں کوئی ایکسکیوز دیا اور وہ نہیں آئے اور اسی لئے پھر یہ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اگر تو نہیں آتے تو آپ سمجھے گا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کامیاب نہیں ہوگی کچھ بھی خاص زبردست بات نہیں ہوگی اس میں اور اگر وہ آب ہی جاتے ہیں تو میرا ہی اپنا خیال ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل کی جو لانگ مارچ کا جی کی جو بات ہو رہی ہے شاید اس طرف نہیں بڑھیں گے اپوزیشن کمزور ہے اور یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بعد تو اور بھی ایک بہت پوزیٹیو سگنل چلا گیا ہے کہ جی آرمی اور گورنمنٹ ہر آنگا سیم پیج اور یہ اس سٹیج پہ اس کو کرنا شاید اپوزیشن کی جو کوشش ہے یہ ناکام ہو جائے گی دو تین چار ماہ بعد جبکہ شاید کوئی اور کرائسس آ جائے تو پھر شاید وقت ہو اس قسم کی آل پارٹیز کانفرنس کر کے اور ایک متفق رائے لے کے اور گورنمنٹ کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں جبکہ گورنمنٹ کی کامیابی نظر آ رہی ہو کہ نہیں ہے فیل ہو گئی ہے کسی اور بڑی چیز میں یہ کشمیر کی اوپر موقع تھا مگر اس قسم کا نیشنل ایشیو ہے کہ اس کی اوپر اور اور اس سوائے اس کے کہ جی چلو جنگ کر لیں اور کچھ کہنے کو نہیں تھا مگر آگے اور بھی بڑی ایشیوز آ سکتے ابھی یہ ایف ایٹی ایف کا ایشیو بن گیا یہ بھی آئے گا آئی ایم ایف کے ایشیوز آئیں گے اور گورنمنٹ اور بھی اقدامات کرے گی جو شاید پاپولر نہیں ہوں گے تو موقع آئیں گے اور بھی آگے آپ کو کہ جی یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ ایپی سی شاید کامیاب ہو جائے مگر اس وقت جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایپی سی جو ہے اگر کوئی اتفاق ہو بھی جاتا ہے تو اس کی خاص اہمیت نہیں ہوگی کوئی لمبی چوڑی ملین لانگ مارچ مجھے نظر نہیں آ رہی تھانکیو سو مچ فور واشنگ سیٹھی سے سوال آپ پلیز اپنے قویسٹنز ہاشٹاگ سیٹھی سے سوال پر لے کے بھیجتے رہیے اور اپنے ویڈیو آوڈیو ٹیکس میسیجز ہمارے واتس اپ نمبر پر بھیجیے گا جو اس وقت سکرین پر آ رہا ہے اگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ